عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بارویں جماعت ہمارے نسا میں جو گزل ہے وہی آج کل ان کے اشاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور کل ہم نے مومن خان مومن ان کی حالات زندگی اور شائران خصوصیت یا خصوصیت کلام پہ ہم نے کل مقتصراً بات کرنے کی کوشش کری ہے حتیٰ کہ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی شائران عظمت کے غالب بھی قائل تھے یہاں تاکہ غالب ایک شہر کے بلدے پورا اپنا دیوان دینے کے لیے تیار تھے وہ شہر بھی میں نے کل عرض کیا تھا شہر یوں ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا آج ہم ان کی گزل کے اشاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضان نہیں ہوتا بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا ذکر اگیار سے ہوا معلوم خرف ناسا برا نہ ہوتا کس کو ہے ذو کی تلق کامی کا جنگ بین کچھ مزا نہیں ہوتا اور پھر ہے اس لیے کیا جانے کیا کہا لیکن اس نے کیا جانے کیا کہا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا حال دل یار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا عزیز طلبہ وطالبات ان اشاعروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے پہلے شعر میں اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج و راحت فضان نہیں ہوتا اس شعر میں مومن فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تھوڑا سا بھی اثر میرے محبو کا نہیں ہوتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے دکھ اور پریشانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے میرے دکھ تب کم ہوتے جب میرا محبو میری محبت سے متاثر ہو کر مجھ پر اپنے کرم کرتا لیکن چونکہ ایسا نہیں اس لئے میرے دکھ ختم ہونے کو نہیں آتے یہاں دوسرے لفظ میں یہ ہم کہیں گے میں فریاد کرتے کرتے تھک گیا ہوں میں فریاد کرتے کرتے تھک گیا ہوں رو رو کے ہار چکا ہوں لیکن میری بدنصیبی کی میرے دوست پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں اب بھی اس کی مہربان نظر سے محروم ہوں میرا رنج و غم ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا شاید میری قسمت میں راحت اور سکون بلکل ہی نہیں بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں اب اس میں فرماتے ہیں کہ محبوب مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ میں اس سے بے وفا کہتا ہوں محبوب مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ میں اس سے بے وفا کہتا ہوں اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی بے وفائی کا احساس ہوتا اور آئندہ وہ کبھی بے وفائی نہ کرتا ہے لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا اور ایسا نہیں ہوا ہے محبوب تا اب بھی بے وفائی سے باز نہیں آتا ہے وہ اپنا کوئی وعدہ وفا نہیں کرتا ہے ذکرِ اگیار سے ہوا معلوم حرفِ ناسیہ بران نہیں ہوتا اب اس میں اس شیر میں کہ کوئی ہمارے سامنے نصیت کر کرے تو نصیت کرنے والے کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہمارا نصیت کرنے والا ہمارے بجائے گیروں کے سامنے دفتر کھول کر بیٹھ جائے تو یہ بات دل کو بہت بری لگتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی شخص باتیں کر رہا تھا اور آپ کی گلدیاں گنا رہا تھا تو نصیت کرنے والے کی نیت پر شک کرنا لازمی ہو جاتا ہے ورنہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نصیت کرنے والا ہمارا بلا ہی چاہتا ہے تو یہاں یوں کہہ سکتے ہیں ہم اس شہر میں عشق کے اس معاملے کا ذکر ہے کہ نصیت کرنے والے نے محبوب کو اس کی بے وفائی کے بارے میں نصیت کی ہوگی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے عاشق سے وفاداری نبائیے چاہے یک رنگی اکتیار کرنی چاہیے جس کے بعد جب محبوب نے جس ڈنگ سے میرے ساتھ گیروں اور رکیبوں کا ذکر کیا ہے اس سے واضح ہوا ہے کہ نصیت کرنے والے کے الفاظ برے نہیں کیونکہ ان الفاظ کا محبوب پر مذبت اثر پڑا کس کو ہے جو کے تلق کامی کا جنگ بن کچھ مزا نہیں ہوتا مومن کھام مومن اس شہر میں فرماتے ہیں کہ گسے سے آواز گسے سے بلند آواز میں باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے گسے سے بلند آواز میں باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے لیکن یہ دوسری بات ہے کہ محبوب کو میرے ساتھ لڑنے کے بغیر مزا ہی نہیں آتا جب تک وہ مجھ سے لڑے اور پھر لڑنے کے بہانے ڈونڈتا رہتا ہے اس نے کیا جانے کیا کہا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا اور پھر مومن فرماتے ہیں کہ محبوب کو دل دینے پر اس نے کیا کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس نے یہی کہا ہوگا کہ یہ کہ میں یہ دل لے کر کیا کروں گا کیونکہ یہ عاشق کا دل میرے کسی کام کا نہیں ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مومن اپنے آپ سے خطاب مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو تب تم میرے پاس ہوتے ہو یعنی شدت عشق کی حد یہ ہے کہ تنہائی کے عالم میں نہ صرف تمہاری یاد میرے ساتھ ہوتی ہے بلکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم بزاعت خود میرے پاس موجود ہو چنانچہ جب کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا یعنی کہ میں اکیلا ہوتا ہوں تو تمہیں اپنے پاس پاتا ہوں گویا میں اکیلا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوں اور یہی وہ شہر ہے جس شہر پر غالب نے مومن مومن کے اس شہر کے بارے میں مومن سے کہا تھا کہ وہ اس شہر کے بارے اپنا پورا دیوان دینے کے لئے تیار ہے میرے دوست تمہارا ساتھ میرے لئے سب کچھ ہے جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھے دنیا جہاں کی فکر نہیں رہتی زندگی کی تلکیاں میں بھول جاتا ہوں لیکن اس صورت میں جب تم میرے پاس ہوتے ہو حالِ دل دیار کو لکھوں کیوں کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا عزیر طلبہ و طالبات کل تک کے لئے اجازت جاتا ہوں کل پھر ملیں گے ایک اور گزل کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ